ہلو 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 اور اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہواپ آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے ورکم بیک تو مائی چینل میں کوزی لیل ہوں اور جناب جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوا ہے ساتھی یہاں پہ سنو فول بھی سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں کا ویتر بہت زیادہ انپرڈکٹیبل ہے یہاں پہ مارچ میں آپ کو سنو فول مل سکتا ہے اور بارشیں تو خیر ہر ٹائم میں ہوتی رہتی ہیں سو سب سے پہلے رامدان مبارک اور آج کے فلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رامدان کے کچھ پریپریشنز رامدان آنے سے پہلے ون ویک میں سٹارٹ کر دیتی ہوں اور یہ ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے جو میں نے چیزیں نہیں یوز کرنی ہوتی وہ میں ڈونیٹ کر دیتی ہوں اور وہ میں نے باکس بنائے اس میں رکھتی جاتی ہوں اور پھر ڈونیٹ کر دیتے ہیں سو ایسو لے جا کر اور سب سے پہلے جناب یہ ونڈوز صاف کرنی ہے ونڈوز تو یہاں پہ ہر ویک صاف کرنا پڑتے ہیں کیونکہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں بارشوں کی وجہ سے لیوز وغیرہ کافی کچھ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے پھر اس کو ہر ویک صاف کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اس کورنر میں میرا خیال ہے میں اپنا نماز کا جو کورنر ہے وہ بناوں گی تو آج کے فلوک میں چلتے ہیں کچھ گروسریز کرتے ہیں کچھ رمضان کی جو ضروری چیزیں وہ خرید لیتے ہیں تاکہ رمضان ہم سکون سے گھر بیٹھ کے عبادت کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی تفریق عطا فرمائے اس مبارک مہینے میں اور ہمارے روزے اور دعائیں اور نمازیں سب قبولوں میں صورت فرمائے آمین تو جناب یہاں پہ ہم جا رہے ہیں ایکیا میں پہلے میں نے کبرٹ لینی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں گروسریز بھی کرنا ہے اور آپ جناب بتائیں آپ نے اپنی پرپریشن سٹارٹ کر دی ہیں رمضان کی میرا تو یہ خیال ہے کہ رمضان ہو یا عید اس کی پرپریشن سمیشہ پہلے سے سٹارٹ کر دینی چاہیے یہ لاسٹ مومنٹ کا جو سٹریس ہے تو میں تو ہمیشہ پہلے سے ہی اپنی ساری پرپریشن س کر دیتی ہوں تاکہ وہ پھر سکون سے آپ پر رمضان گھر میں گزاریں باتت کریں کھائیں پیئیں اور ریسٹ کریں سو پلان یہ تھا کہ سب سے پہلے ایکیا جائیں گے ایکیا سے مجھے کبرٹ بائے کرنی تھی کبرٹ بائے کی اور اس کے بعد آنچ ٹائم ہو گیا تھا سو لنچ کیا بچے ساتھ تھے اور لنچ کے بعد کافی شافی پی خود کو انیرچائز کیا کیونکہ کافی ساتھ گروسری بھی کرنی تھی اور بھی چیزیں بائے کرنی تھی سو انرجیٹک ہونا ضروری تھا اور اس کے بعد گھر آگئے گھر میں اور یہ جو کبرٹ میں بتائی تھی وہ بائے کی یہ والی اور یہاں پر فنیچر آپ جو بھی بائے کرتے ہیں چاہے وہ صوفات ہوں یا بیڈ ہوں یا شرنگس ہوں کبرٹس ہوں وہ آپ کو ایسے ہی ملتی ہیں آپ کو خود اسمبر کرنی پڑتی ہے یہاں پھر آپ کو کافی ساتھ پی کرنا پڑتا ہے اس کے لئے تو یہ ایزی سی تھی میں نے کا سوچا تھا ہم خود یہ اسمبر کر لیں گے اور یہ ایر فرائی دیا تھا کیونکہ اور یہ چیزیں کھانے سے رامدان میں کافی زیادہ میرا گلہ خراب ہو جاتا تھا اور اس لئے ایر فرائی دیا اور اس کے بعد یہ ساری گروسری تھی ٹو ویکس گروسری کی کیونکہ بچوں کے روزے نہیں تھے ویسے تو الحمدللہ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ میں روزے رکھوں لیکن اب وہ ٹین ایئرز کا سکولز بھی جا رہا ہے اور کافی زیادہ روزے جو یہاں پہ لیندھی بھی ہوتے ہیں سو ابھی میں اس کو خود ہی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھواری اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ جو اثر سے مغرب تک کا ٹائم ہے اس میں ویسے بھی وہ کچھ نہیں کھاتے تھا کہ ہماری ساتھ جو ہے وہ افتار کر سکیں سو یہ ساری گروسی کی تھی منت کی اور اس کو اپنی جگہ سیٹ کرنے کے بعد پھر ہسپنٹ کرتے تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا دوں اور میں نے کہا کہ فٹا فٹا مجھے کبر جو ہے میرے ساتھ جوائن کر دیں پھر ہم نے ملکے کبر جوائن کی میرا حیالہ تھری فور ڈیز رہ گئے تھے یہ سیٹرڈی تھا اور خیال یہ تھا کہ تھسٹے کو یا ویڈنسٹے کو روزہ ہونے والا تھا ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو جانے تھے مندے سے تو میرے پاس یہ سیٹرڈے اور سنڈے تھا اور کام کافی زیادہ تھے سو میں نے کہا کہ سٹارٹ کرتے ہوں جب میں پلان کرنوں کوئی چیز کر نہیں کی تو پھر میں کر کے چھوڑ دیں سب سے پہلے ونڈوز کو ساف کیا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے میرے لیے سو یہ مشین آنے کی وجہ سے کافی ایزی ہو گیا تھا پہلے کافی زیادہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا تھا ونڈوز ساف کرنا لیکن اب الحمدللہ ہم نے بائی کر لی تھی سو الیکٹرک مشین تھی سو فٹا فٹ ہو گیا تھا ٹین ٹو فٹین مینٹس لگے تھے جب تک بندہ ٹالتا رہے کہ یہ کام کرنا ہے کرنا ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ آگے سے آگے چلے جاتی ہے لیکن جب سٹارٹ کر دینا بس پھر وہ ہو جاتا ہے کام تو میں جب سٹارٹ کر دیتی ہوں ایک دن میں میں سب کامال حمدللہ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اب اتنی اچھی خاصی جو ہے وہ دھوپ نکل آئی تھی اور پہلے جو ہے وہ سنو فال آئی تھی اور یہاں پہ ہماری بارکون کا حال دیکھیں بہت ہی زیادہ گندی تھی اور بلکل ٹائم نہیں تھا اس کو صاف کرنے کا لیکن میں نے سوچ گیا تھا اس کو بھی میں آج ہی صاف کروں گی اور جب میں گھر پہ کام کر دی ہوتی ہوں تو پھر میرے ہسپنڈ اور بچوں کو لے کے باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ مجھے بلکل سکون چاہیے ہوتا ہے اور ٹری ٹو فور آرٹ لگا کے میں نے سارا جو گھائی وہ نیٹ اینڈ کلین چھک کر دیا تو اس کے بعد بہت زیادہ بھوپ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی اے فرائر کو ٹائم کر دی ہوں کہ وہ کیسے فنکشن کرتا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا تھا میں نے ساتھ مزیدار سا سیلڈ بنایا ہے اور ساتھ اے فرائر میں کباب جو ہیں وہ فرائر کیے اور آپ میں مزیدار سکون سے بیٹھ کے جب گھر سافت ستھ رہا ہے اور ہر کام میں کھر چپ دی ہوں تو آپ بیٹھ کے آرام سے اپنا میل انجوائی کروں گی اور میٹ مائے نیو فیملی میمبر یہ ہماری پیاری سی کیٹ ہے گوچی ٹو منتھ اولڈ ہے اور یہ بہت ہی اچھی بریڈ ہے اور اتنی کیٹس پیٹ نہیں سمجھ دار ہوتی ہیں بلیو می مجھے یہ پہتا چلے میں کافی ہچکچا رہی تھی پہلے کیٹس کو دینے سے اور اپنے گھر میں رکھنے سے لیکن پھر ایک اچھی بریڈ کی جب کیٹ ملی اور بچے بھی چاہتے تھے کافی ٹائم سے ڈاگ یا کوئی بھی پیٹ لینا لیکن پھر کیٹ ہی میں نے پیفر کی ڈاگ ہا تو ایڈانٹ لائک ڈاگس ان ہاؤس اور اچھا سا میل انجوائی کرنے کے بعد ایک اچھی سی کافی تو مسٹ ہونی چاہیے کافی بھی اور ریلیکس کی اب آرام سے بیٹھ کے جو ہے میں نیکش پلاننگ کروں گی کہ عید بھی سب پلان پہلے سے کر لیتی ہوں تو عید کیسے گزارنی ہے سو انسان آپ کے ساتھ نیکش فلوک شیئر کروں گی رمضان کا سہری یا افتار کا تل دیت فلوک اللہ حافظ آپ کو سوکتے ہیں چاہیے ہوا سوکتے ہیں آپ شیئر کرنے کے بعد